اسلام علیکم دوستو میرے نام ہوکاس صحیح اور آپ دیکھ رہے ہیں True Tech Affairs دوستو آج ہم کرنے والے ہیں کیمرا ریو ہواوے کے Mate 10 Lite کا چار کیمراز والا فون ہے اور اس کی یہی USB ہے اسی چیز کو لے کر کے کافی زیادہ ہائپ بنی ہوئی ہے اور یہی اس کا جو ہے وہ سیلنگ پوائنٹ ہے کہ یہ ایک فور کیمراز والا فون ہے حالانکہ ہواوے کے Mate 10 پرو میں بھی چار کیمراز نہیں ہیں ہواوے کے اریجنل Mate 10 میں بھی چار کیمراز نہیں ہیں لیکن یہاں پر ہمیں ملتے ہیں چار کیمراز اور ٹیسٹ اوٹ کرتے ہیں کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں یہ کیمراز اور اس کی جو سیلنگ پوائنٹ ہے کیا واقعی ہمیں اس فون کو حریدنا چاہیے یہاں پھر دوستو یہاں پر ہمیں اس کے بیک سائیڈ پر دیکھنے کو ملیں گے دو کیمراز 16 میگا پکسل کا ہے اور 2 میگا پکسل کا ہے اس کا سپورٹیو لینس جو ہے LED فلیش جو ہے وہ ہمیں یہاں مر مل جائے گی اور دوستو اس کے لابا کیا، اگر کسٹمائزیشن کی بات کروں تو یہاں پر ہمیں کافی زئڈا کسٹمائزیشن مل جاتی ہیں ہم ریزولیشن کو چینڈ کر سکتے ہیں 10x9 کی رشو میں steps u اور جو دوسرے functionn получ انہیں وہ بھی آپ کو مل جائے گی ہے ٹو پرو فوٹو موڈ بھی ہ pol Fr فٹو موڈ بھی آپ کو مل جائے گا پرو ویڈیو موڈ بھی مل جائے گا مینوالی بھی آپ اس کو شوٹ کر سکتے ہیں اور اٹو شوٹ کا بھی آپ کو اپشن مل جاتا ہے اسی طرح اٹو شوٹنگ بھی آپ کر سکتے ہیں اور پکچرز کو بھی آپ کیپچر کر سکتے ہیں حالانکہ یہاں پر ہم بہت اچھا فوٹوکرافر تو نہیں ہوں لیکن یہاں پر میں نے کچھ پکچرز کو کیپچر کیا ہے شاید اس سے آپ کو کچھ مدد مل جائے دوستو اس پکچر کو میں نے نارمل موڈ میں کیپچر کیا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جو ہے اچھے کلرز ہیں اور اس پکچر کو میں نے جو ہے پورٹریٹ موڈ میں کیپچر کیا اور یہاں پر میں نے بوکے ایفیکٹ کو انیبل کیا ہے اس پکچر میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کافی حد تک جو ہے اس نے بیکڈرون کو بلر کر دیا ہے جو مین ہمارا ابجیکٹ ہے اس کو فوکس کر دیا ہے دوستو اس پکچر کو میں نے وائیڈ اینکل لینز سے کیپچٹ کیا اور ویڈیو کے اگر بات کروں دوستو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے مین جو ہے ہمیں فرنٹ سے یہاں پر روشنی آ رہی ہے سورج جو ہے بلکل ہمارے سامنے ہے تو اس کے جو فرنٹ سائٹ پر ہے دیکھیں آپ کیس طرح سے ارکاٹنگ کر رہا ہے اس کا آٹو فوکس حالانکہ بہت زیادہ تیز نہیں ہے لیکن بڑیہ بات یہ ہے کہ آٹو فوکس کے لیے ہنٹ نہیں کر رہا ہے زیادہ اور آٹو فوکس جو ہے اس کا جو ہے وہ جو ٹرانزیشن ہے وہ کافی سمودھ ہے اور یہاں پر بہت زیادہ تیز تو نہیں ہے اس کا آٹو فوکس آٹو فوکس کے معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑا بھی نہیں ہے بہت زیادہ اچھا بھی نہیں ہے بہت اچھا آٹو فوکس تو نہیں کر رہا ہے لیکن آپ دوسری سائٹ پر دیکھیں ہیں دوستو اس کی اپوزیٹ سائٹ پر یہاں پر کافی اچھا جو ہے کلر ری پروڈکشن حالانکہ یہ شیڈوڈ ایریا ہے جہاں پر میں کھڑا ہوں لیکن کافی اچھے طریقے سے جو ہے وہ کلرز کو جو ہے کیپچر کر رہا ہے اور آٹو فوکس کے معاملے میں بن سکیں دوستو یہاں پر میں نیچے سے پھر ایک دفعہ اوپر کر کے دیکھتا ہوں کیاں پر تو آٹو فوکس کے معاملے میں دوستو یہ کچھ تھوڑا سا ویک ہے لیکن وہی بات کہ آٹو فوکس کر رہا ہے لیکن جو ہے بہت تیزی سے نہیں کر رہا لیکن یہاں پر اس کی ٹرانزیشن کافی سمودھ ہے آٹو فوکس کی ہنٹ فار آٹو فوکس یعنی کہ بلر ایفیکٹ نہیں دے رہا ہے آٹو فوکس کرتے ہو تو زوم ان جو ہے ٹو ایکس زوم ہمیں نہیں ملتا ہے یہاں پر حالانکہ شاو بھی اے ون میں ہمیں جو ہے وہ ٹو ایکس زوم والا لینز ملتا ہے ٹیلی فوٹو لینز ملتا ہے لیکن یہاں پر ٹیلی فوٹو لینز نہیں دیا گیا ہے بلکہ یہاں پر دوسرا لینز دیا گیا ہے جس سے کہ بوکر ایفیکٹ جو ہے وہ کافی اچھا ہاتا ہے دوستو آپ دیکھتے ہیں اس کی پر فارمس کو انڈور لائٹنگ میں اس پکچر کو میں نے انڈور میں کپچر کیا ہے یعنی کہ آٹو فوکس کیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کافی اچھا کالار ریپروڈکشن ہے اور اس پکچر کو ہم نے کپچر کیا ہے ہر لائٹ باندھ کر کے اور یہاں پر میں نے بوکے موڈ میں بھی اسی پکچر کو کپچر کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بیکڈرونڈ کافی اچھے سپلار کیا ہے اس نے آرٹیفیشل لائٹنگ میں بھی اور جو ہمارا مین اوبجیکٹ ہے اس کو کافی اچھے طریقے سے فوکس کیا ہے یہ نارمل موڈ میں پکچر ہے جسو کاریو پروڈکشن کافی اچھا ہے اور پات کرتا ہوں اس کے فرنٹ کیامرا کی دی یہاں پر بھی ہمیں دو کیامراز دیکھنے کو ملے گئے تھرٹی میرے پکسل کا ہے ہمارا مین شوٹر اور دو میرے پکسل کا ہے ہمارا سپورٹی گلینز اور اچھی بات ہی ہے کہ یہاں پر ہمیں فرنٹ کیامرا میں بھی پورٹریٹ موڈر اس طرح کی طرح موڈز مل جاتے ہیں دوستو یہ پکچر میں نے ریگولر موڈ میں اس کو کپچر کیا ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ بوکے افیکٹ کافی اچھا ہے بوکے افیکٹ میں اگر آپ کسی پکچر کو کیپچر کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو 18-9 ریشو نہیں ملے گی بلکہ آپ کو 4-3 یا 16-9 کیرو شو ہی دیکھنے کو ملے گی اور دوستو یہاں پر کچھ پکچر کے سیمپل میں آپ کے سامنے ہی ہیں کافی اچھا ہے اس کا فرنٹ کیامرا ویڈیو ریکارڈنگی اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پر دوستو بڑیا بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں جو ہے ہم 1080p تک جو ہے اس ویڈیو کو رگارڈ کر سکتے ہیں حالانکہ Xiaomi کے Mi A1 میں ہمیں 4K سپورٹ بھی مل جاتی ہے لیکن یہاں پر دوستو اچھی بات یہ ہے کہ یہاں ہمیں فیس بیوٹی کا فیچر جو ہے وہ ویڈیو میں بھی ملتا ہے تمام جو دوسری موبائل کامپنیز ہیں ان میں ہمیں فیس بیوٹی کا فیچر جو ہے وہ صرف فوٹو کیپچر کرتے ہوئے ملتا ہے لیکن یہاں ہمیں ویڈیو میں بھی فیس بیوٹی کا اپشن مل جاتا ہے اور یہاں پر میں شیٹوڈ ایریا میں بھی گیا ہوں اور جو ہے آٹکفشل لائٹنگ میں بھی اور آؤٹڈور لائٹنگ میں بھی تو کافی اچھے سی لائٹ کو اجسمنٹ لائٹ کی اجسمنٹ کر رہا ہے دوستو ویڈیو کا یہ والا جو پارٹ ہے یہ میں ہواوے میٹ ٹین لائٹ کے فرنٹ کامرہ سے رکارڈ کرنا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پرام کر رہا ہے یہ لو لائٹنگ میں دوستو یہاں پر اتنی بھی زیادہ لو لائٹنگ نہیں ہے یہاں پر اچھے ہسی جو ہے وہ لائٹ ہے اور یہاں پر بیوٹی اینے بڑڈ ملتا ہے آپ کو جو اس کا فیچر ہے فیس بیوٹی وہ اینے بڑڈ ملتا ہے یہاں پر اور دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمرے پر صرف ایک ہی لائٹ ہے اور وہ ہے یہاں پر لیکن یہاں پر اس لائٹ کی جو ہے وہ ٹھکھا روشنی ہے اتنی کم روشنی نہیں ہے اور یہ ہم پر جو آپ آرڈیو سن رہے ہیں جو آپ آواز سن رہے ہیں میری وہ بھی جو ہے اس کے انر مائک سہر کارڑ ہو رہی ہے دوستو اگر لو لائٹ یہاں آرٹیفیشل لائٹنگ میں بات کرو اس کے فرنٹ کیمرہ کی پرفارمنس کی یا اس کے علاوہ آرٹیفیشل لائٹنگ کے علاوہ جو ہے وہ آؤٹڈور لائٹنگ میں بھی تو دوستو یہاں پر ہواوے میٹ ٹین لائٹ نے کافی امپرویمنٹ کی ہے اس کے فرنٹ کیمرہ کو میری طرف سے تھمز اپ ہے کافی بڑیا کیمرہ ہے یہاں پر ہمیں دیکھنے کے جو مل رہا ہے اور اس کے ریزرنٹس کافی اچھے ہیں ویڈیو کی آپ بات کریں تب بھی اس کا رضا جو ہے وہ کافی اتک جو ہے وہ اچھا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ڈے لائٹ میں بھی اس کی سنیپس بھیارہ کافی شاپ ہیں انر لائٹ میں بھی آرٹیفیشل لائٹنگ میں بھی اس کی جو سنیپس ہیں وہ کافی زیادہ شاپ مل رہی ہے تو فرنٹ کیمرہ کے لیے تھمز اپ فل مارکس تو دہ فرنٹ کیمرہ اس پرائس لین میں بات کر رہا ہوں جس پرائس لین میں ہمیں یہ موبائل مل رہا ہے 30,000 میں فرنٹ کیمرے میں ہمیں کافی زیادہ اچھا جو ہے اچھی جو ہے پرفارمس دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو حالانکہ ویڈیوز کافی زیادہ شیکی ہیں لیکن کمینگ تو دہ پرائس پوائنٹ تو یہ کافی اچھے سے پرفارم کر رہا ہے یہاں پر ہمیں کافی اچھی جو ہمیں پکچرز دیکھنے کو مل دی ہیں کلائر پروڈکشن کافی اچھا ہے تو پھر بھی دوستو پرائس کو دیکھتے ہوئے یہ اچھا پرفارم کر رہا ہے فل مارکس تو دہ کوئی میں ٹین لائٹس کیمرہ حالانکہ اس کا فرنٹ کیمرہ جو ہے اچھا پرفارم کر رہا ہے اس کے بیک کیمرہ کی نسبت اور ویڈیو میں ہمیں تھوڑا بہت جو پرابلم ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن پکچرز کی کیپشنگی اگر بات کروں تو یہاں پر ہمیں کافی اچھے حضرت دیکھنے کو ملے ہیں دوستو پر ہمیں اڈے رہی ہے کسی بھی طرح سے آپ کے لئے ہیل فلت اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جب میں اپنے اگلی ویڈیو لے کر گیا ہوں آپ کو اس کا نوٹفیکشن مل جائے سب سے پہلے